تینوں پہلوں بھی کیا سی پاشا کہ چت تک ایس جیل تا جیلر خانے ایسا کوئی قیدی پرار نہیں ہو سکتا اسلام علیکم ناظرین میں نے تارک ثانیت تسیبیت رو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس آج یہ ایسی فلم لے کے توڑی خدمتی چھازہ اور رو رہے ہیں جس تے اندر سلطان رہی نے بڑا ہی شندار کام کیتا ہے اور ناظرین میں تو نے دستہ جامع اے فلم یوٹیوب کے موجود نہیں ہے اور اس ویڈیو دے دوران میں تو اندر سلطان کہا کہ اے تو اسی فلم اگر دیکھنی ہے کہ تُسی کتھ جا کے پوری ویگ سکتے ہو بعض لوگ میرے ریو تو بعد اکثر کمنٹس کر دیں کہ اے فلم اسی پوری کتھ جا کے ویگ سکتے ہیں تو اگر گزارش ویڈیو کا تُسی میری پوری ویگ لیا کرو تو اس ویڈیو دے دوران میں مہداز دینا کہ اے فلم تُسی کتھ جا کے ویگ سکتے ہیں لہذا تو اگر گزارش ہے کہ ویڈیو ذرا پوری ویگ لیا کرو تاکہ میری بھی اصل ادائی ہو سکی اور تو اگر بھی تاون اصل ہو سکی آج جیڑی فلم میں لیا کہ تو اگر خدمت تیچادر ہو رہے ہیں اس فلم دا نائے جیلر پنجی میں انیس سنوے برو جیما ریلیز ہونے والی ایک رنگین پنجابی فلم جیلر اس فلم دے ٹائٹر اول اداکار سلطان رائی نے ادا کیتا ہے کہ ایک بڑی ہی زبردست اور بڑی ہی بہترین فلم ہے اس فلم دے اداکار سلطان رائی ہمائیوں کریشی نیلی غلامی الدین افضال احمد آغا تالش فردوس تارک شاہ تنظیم حسن آلیا علیہ السکشمیری سلم دے دادکار دھاؤد بٹ فلم ساز اسلم بٹ عیدہ لکھاری سند سید نور عیدہ میزک تائے ایم اشرف ایم ارشد نے ناظرین اس فلم دے اندر سلطان رائی نے ینگ ٹو اولڈ کریکٹر ادا کیتا ہے اور ایک جیلر دا کردار بڑے ہی شندار طریقے نال اس نے ادا کیتا ہے سند اندر سلطان رائی تا نام جبران خان ہوندہ ہے اور او خان جیلر تے نام تو مشہور ہوندہ ہے ایک سخت گیر جیلر ہوندہ ہے کہ اس دا دو آئے کہ او دے جیل دے دروازے کھلے رہن دے اور آج تا کوئی بھی مجرم او دی جیلی چو فرار نہیں ہو سکیا ایک مجرم ہوندہ ہے پاشا پاشا دا کردار ادا کارا مائیو کریشی نے ادا کیتا ہے کہ مائیو کریشی نو عدالت چالیس سال کیا دی سزا ہوندی ہے اور او دا ریکارڈ ہوندہ ہے کہ او ماسٹر ہوندہ ہے جیلن چو فرار ہوندہ کہ اس دا دا ہوندہ ہے کہ کوئی بھی جیلر یا کوئی بھی جیل انہو روک نہیں سکتی لیکن جدو جبران خان دے ٹائے چڑھ دے تے انہو سمجھا آ جاندی ہے انہو سند دے سارے عربیں استعمال کردہ ہے لیکن او جبران خان سلطان رہی دی جیل تو فرار نہیں ہو سکتا آخر کار او دے جڑے دوست ہوندہیں جے کے جے کے دا کردار اداکار تارک شاہ نے ادا کیتا ہے اے سارے ملک عملہ کردیں تے جبران خانو زخمی کرن تو بعد اس دی بیوی نو مار کے او دی بچی نو اغوا کر لین دین اس سندھے اندر فردوس نے ایک چھوٹا جا کریکٹر ادا کیتا ہے سلطان رہی دی بیوی ہوندی ہے خیر او بچی لیا کے فرار ہو جاندین بچی انہ دے اتھے چاڑ جاندین لیکن بچی بدقسمی تے دینا تو فرار ہو جاندین اے دنو جبران خانو جے دووش آندہ ہے او پاشا دے کول جاندہ ہے بس لاندہ ہے کہ او اپنے تیر دے بارے چو دے کول پوچھ سکے لیکن او اسی کامیاب نہیں ہو سکتا پندرہ بیس سال گزر جاندین پر جبران خان فاشا کولوں اپنی بچی دا پتا میرے دل دے زخم پردین اوش شدہ اگلوا سکتا آلیہ نے سلم دے اندر گلا میدین دی ماندہ رول ادا کیتا ہے گلا میدین دی جڑی ماں ہونی آلیہ دوسری شادی کر لین دیئے اور دوسری شادی جڑی کر دی اور فیاض علی وکیل ہوندہ ہے کہ ایک ریکٹر اداکار افضال احمد نے ادا کیتا ہے گلا میدین جڑا نام آصف ہوندہ ہے وہ اپنے والد فیاض علی کو انہوں نے بہت سخت نفرت کر دے اور ہر وقت وہ دن آل بتمیزی کر دے آلیہ بیگم انہوں نے سمجھان دی کچھ نہیں کر دی لیکن وہ بگڑیا ہویا ہے نجوان ہوندہ ہے اور اپنے والد فیاض علی کو جڑا ہوندہ ستیلہ والد ہوندہ ہے وہ سخت نفرت کر دے ناظرین نے اس سلم دا جڑا پہلا پورشن ہے ایک کینٹے دی پہلے فیلم ہے بڑی ہی زبردست فیلم ہے اور بڑی ہی گرست ڈائریکٹر نے اپنے ہوتے مضبوط رکھی ہے فیلم ہوتے اور سلطان رہی نے بڑا ہی جاندار اور بڑا ہی شاندار کام کیتا ہے لیکن دوسرا پورشن اس سلم دا آخری کینٹہ شروع ہوندہ ہے وہ اتھے فیلم کو متاثر نہیں کار سکی نیلی نے اس فیلم دے اندر پنکی دا کردار دا کیتا ہے اور نیلی اس فیلم دے اندر سلطان رہی دی بچھڑی ہوئی تھی ہوندھی ہے اور اس فیلم دے اندر ڈائریکٹر نے کافی ساری غلطیاں بھی کیتیاں نہیں سلطان رہی دی جڑی تھی ہوندھی ہے نیلی وہ بچپن کیونکہ تو فرار ہو چکی ہوندھی ہے لیکن سلطان رہی نے جدو مجرم دا پچھا کردہ ہے کہ انہوں پتہ چل دے ایک جزیرے تے ہوئے اور نیلی اس فیلم دے اندر آغا تالش نے آجی صاحب دا کردار دا کیتا ہے جڑے ہوتی شریف انسانوں دن اور جلر جڑا جبران ہوندھی ہے انہوں دی بڑی شی قدر کردہ ہے آجی صاحب آج تے جان دیں اور واپسی جدو آج تے واپس آن دیں اور جبران خان نے کہن دیں کہ میں قیدیاں واسطے کچھ دیگاں پہ جڑا چاہ رہے ہیں چل دا کہ تسری قیدیاں جڑاں تقسیم کار دے دار جدو دے گاں جیل دے اندر آن دیاں تے ہو دے وچی پاشا دے ساتھی چھپے ہون دین او خیر عملہ کر دین دیں عملہ کر دے دوران کافی سارے بے گنا قیدی مارے جان دین اور جبران خان دی جیل پاشا فرار ہو جان دے جبران نو اس جرمی سال قید سے صدا ہوندنی ہے اور او واپس جدو جیل کٹ کے واپس آن دے اور حاجی صاحب کو آن دے تو حاجی صاحب انہوں اپنی مجبوری دستین حاجی صاحب انہوں دستین کہ اپنی تیتی عزت بچانا وستے انہوں نے سارا کام کیتا ہے مجبوری دے عالم جبران خان انہوں نے دی گل مان کے چلا جان دے اور ایڈ تے اے پید کھلتا ہے کہ سارے گروہ دے سگنا حاجی صاحب بھی اگتالج نے بڑی شندار ایکٹیندہ مزارہ کیتا ہے سلطان ری نے بڑی اچھے ایکٹیندہ مزارہ کیتا ہے اے فیلم یوٹیوب کے موجود نہیں ہے اگر تسیہ پوری فیلم ویک نہیں ہے تسیہ دیلی مشن دے جاؤ دیلی مشن دے پوری اے فیلم تسیہ ویک سک دیو اگر توانے میری معلومات اچھی لگی ہیں میرے چینل لے لائک کرو سسکرائب کرو تے شیئر کرو تے نیکس ویڈیو تک رب رکھو